اسلام علیکم اسے اسماعیل بلاغر اور ایک نئے ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدن میں حاضر ہوا ہوں تو جس طرح کہ آپ کو برینڈین کے آٹیکل سے پتا چل چکا ہوگا کہ گوگل میں رینکنگ کے لیے تقریبا 200 فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو اپنے فلفل کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ فیکٹرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ گوگل ایمیل کی طرف سے یو ایس کانگرینز کو دیئے گئے تھے جب ان کے درمیان ڈیبیٹ چل رہی تھی یہ فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے رینکنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے اگر آپ ان فیکٹرز کا خیال رکھیں گے تو ویڈاوٹ فردر ڈیو اگر چینلے پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر ہو سکے تو مست اور اپریشیئر پیچھے کیجئے گا تو کمیٹس جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ویسے تو بہت سارے موٹے موٹے الفاظ میں لکھا گیا ہے جس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تبیب کامے کے جو فرمکہ نہیں ہوئی یہ ایٹیز کے دورانیا کا جو ہر کچھ فیکٹر سے جو گوگل نے اسی تائم انٹروڈیو سکیئے تھے جب گوگل نئے نئے ریلیس ہوا تھا خیلوگل تو کافی لیٹ آیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرم فرکر و ان ورسی ڈیک فکر سے رنکنگ کرنے کا اب یہ ہوتا کیا ہے تو میں آپ کو ایک ایک اکزمپل لیتا ہوں کہ سپوز آپ ایک سمارٹ فون ریلیس ہوتا ہے یو ایس میں تو یو ایس میں اس سمارٹ فون جو ہے وہ یو ایس کی ماہول انوارمنٹ کے مطابق ریلیس ہوگا نا اگر وہ سمارٹ فون یو ایس سے لے کے پاکستان میں ریلیس ہوتا ہے یا پاکستان کیلئی سپیسیفکلی ریلیس ہوتا ہے تو اس کو جو ہے واتر پروف کیا جاتا ہے لائک بیسٹ واتر پروف سمارٹ فون یا اگر ایک دوسرے اگزمپل میں آپ کو دوں تو چیپ سمارٹ فون جس طرح کے نوٹن لائٹ ریلیس ہوا فور سپیسیفکلی ایسیا ایریا اور وہاں کے لیے نوٹن اور نوٹن پرو تو یہ میٹر کرتا ہے ریلیونسی اس کا ملتب کیا ہے کہ آپ جو بھی کیورڈ ٹارگٹ کرو آپ کوشش کریں کہ ریلیٹڈ کیورڈ اس کے ساتھ مست ایڈ کریں تو ریلیٹڈ کیورڈ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کو رینک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے دس سیکنڈ ون اس کے سی ٹی آر میٹرز الارٹ کلک ترو ریٹ سمپل الفاظ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گوگل کتنی ٹائم آپ کی ویب سائٹ کو سرچ انجن میں شو کرتی ہے امپریشن اس پر کتنے آتے ہیں اور کلک کتنے آتے ہیں سپوز ہنڈرڈ امپریشن آپ کی ویب سائٹ پر ہے اور اس میں سے جس فائب کلک ہوئے ہیں تو اگر زیادہ لوگ کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سی ٹی آر انکریز ہوگا جو ایک رینکنگ فیکٹر ہے اور اس کو ڈینائی کیا جا رہا تھا تو یہ پوائنٹ جو ہے بہت زیادہ نوٹ کرنے ہی کی ہے اور اس کے لئے آپ کو ایسیو پر کام کرنا ہوگا آپ کا ٹائٹل جو ہے بہترین ہونا چاہیے اور آپ کا میٹا ڈسکرپشن بہترین ہونا چاہیے جس پہ ہمیں ایک ویڈیو بنائیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں جو جو گوگل ہے وہ بھی تک باؤنس ریٹ پر بہت زیادہ ریلائے کر رہا ہے نہ ڈسکرپشن بہترین ہو گیا ہے جو آپ کو بتا کیا پیسٹوں بہتو لیا کے ڈ reg pert فیکٹر ہے اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کو باقیدہ سرچ کر سکتے ہیں باؤنس سے ریلیٹی کمپلیٹ ویڈیو ویڈیو آج کرنے کے لیے ایک اور جو ہے for the long tail keywords you have to work harder for the user experience example right answer to the question asked rather than use the same question in your title to get ranked اب یہ KGR میں ہم بہت جارا use کرتے ہیں یہ کیورٹ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن آرٹیکل سبوز ایک آرٹیکل ہے کہ how to install a window اور آپ اسی کے اندر how to install a window 7 and window 8 core کر لیتے ہیں تو اتارٹی ویب سائٹ نرملیز پر رینک کر لیتی ہے اب اگر آپ اس کے الگ الگ آرٹیکل لکھتے ہیں تو اگر سرچ والیوم بہت زیادہ ہے پیرتو سہی ہے لیکن اگر سرچ والیوم کم ہے تو آپ کے چانسز آپ رینکنگ کم ہوں گے گوگل لائک کرتا ہے exact match keyword کو لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چوٹے سے question کے لیے ایک پورا آرٹیکل لکھیں آرٹیکل کی length at least 500 to 1000 words ہونی چاہیے اگر آپ کی آرٹیکل کا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے words کم آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ اس پر آرٹیکل نہیں لکھیں گے اس کو کسی پوسٹ کے اندر ہی cover کرنے کی کوشش کریں گے The last point is کہ Google has internal domain authority matrix not the one most shows you at their own but I am quite sure that you resolve around that result around links and trust Now Google deny کرتا ہے کہ links وغیرہ جو ہے وہ important نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں اور even اس پوسٹ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ Google جو ہے وہ بہت زیادہ لائک کرتا ہے links وغیرہ پہ اس کے trust پہ and اگر آپ کے لنکس اچھے لنکس اچھے لنکس ہوں گے تو آپ کی ویبسائٹ اچھی رینگ ہوگی ابھی تک جیتے بھی آپ کے پاس اچھے لنکس میں ریزرڈ شو ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں most جن ویبسائٹس پہ لنکس ہوتے ہیں وہی رینگ کرتے ہیں 30 to 40% ایسے ہوتے ہیں جو without لنکس یا with few لنکس رینگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ matter کرتی ہے اب جو trust flow ہے right یا اگر آپ دیکھیں tfdf جو کہ most ہمیں show کرتا ہے گوگل اس پہ ریلائن نہیں کرتا گوگل کا اپنا ایک algorithm ہے لیکن still آپ اس کو close رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو ur and dr کہہ سکتے ہیں href میں جس میں ہم اس کو target کرتے ہیں تو آپ href کے ur dr کو باقیدہ سمجھ سکتے ہیں اور links بہت زیادہ important ہیں تو ان تمام پر پوائنٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گوگل ابھی تک سے ہم انہی techniques پہ کام کر رہا ہے جو کہ آج سے کئی سال پہلے تھی صرف یہ تک تک سے refine ہو گئی ہے جس سے کچھ results اور اچھے آ رہے ہیں آپ کے اس حالے بارے میں کیا خیال ہے اس کا جو link ہے وہ بھی description میں given ہے اگر آپ اس کو full watch کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی ranking easily ہو یا آپ اس کو understand کر لیں تو description میں اس letter کا جو ہے وہ link available ہے اور اس کا سارا klip میں دینے چاہوں گا میرے دوست سلمان بیرکو جس نے ان points کو note کیا اور ان points کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو مس لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا نئے ویڈیوز کے ساتھ پر ملاقات ہوتی ہے انہاں بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ